عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتل اللہ عز وجل العبد المسلم ببلائن فی جسده قال اللہ عز وجل للملک اکتب له صارح عمله اللذی کان یعمل وئن شفاه غسله وطہره وئن قبضه غفر له ورحمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام ورواہ احمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے بیماری میں مبتلا کیا ہے اس کے وہ سارے نیک اعمال جو یہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا وہ سارے کے سارے اس کے نیک اعمال لکھتے رہو اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اس بیماری میں اس کو شفا دے دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بالکل اس بیماری کی وجہ سے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور اگر اللہ پاک اس کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ اسے درگزر کر دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ مسکرائے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو فرشتوں کو میں نے دیکھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا اور وہ اترے اور ایک بندے کو جو نماز پڑھا کرتا تھا رات کو اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس کا عمل اور اس کی تحجد اور اس کا نیک عمل ہم لکھیں اور وہ بندہ ان کو نہیں ملا وہ فرشتے واپس چلے گئے اور اللہ پاک سے پوچھا اے اللہ ہم فلان بندے کی جگہ پر گئے تھے جہاں وہ عمل کیا کرتا تھا دن رات کو لیکن ہم نے اسے نہیں پایا اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو بیماری میں مبتلا کر دیا ہے لہٰذا تم اس کے وہ سارے اعمال جو صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا وہ لکھتے رہو اور کچھ بھی کم نہ کرنا میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو بدلہ دوں اس لیے کہ بیماری میں میں نے مبتلا کیا میرے ذمہ ہے کہ میں اس کو بدلہ دوں اور اس کو پورا پورا عجر ملے گا ان اعمال کا جو صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا تو اللہ کی جانب سے اس بندے کے ساتھ کتنے کرم والے معاملات ہیں کتنا فضل ہے اللہ کا کہ کوئی بھی پرشانی اور مسیبت آئے اور اس مسیبت اور پرشانی میں بندہ سبر کرے تو اللہ تبارک تعالی سے اتنا عجر پا لیتا ہے کہ جو بغیر مسیبت اور پرشانی کے وہ عجر نہیں پا سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اپنے ایک بندے کا جنت میں مقام تیع فرماتا ہے کہ اس بندے کو جنت میں اس مقام پر لانا ہے اور یہ اس کو عزت دینی ہے لیکن اپنے نیک عامال کی وجہ سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا اللہ اس پر بیماریاں پرشانیاں مسیبتیں ڈالتا ہے اور ان مسیبتوں اور پرشانیوں پر وہ سبر کرتا ہے اور اس سبر کی وجہ سے اللہ نے جو مقام تیع کیا ہوا ہوتا ہے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے لہذا اس مبارک مہینے میں کچھ عامال ایسے ہیں جو مستقل اپنا معمول بنا لیں جیسے تحجد کا احتمام رہا مستقل اس کو معمول بنائے جیسے روزانہ تلاوت کا معمول ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ اس تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں اسی طرح سے اشراق کی نماز کا معمول ہے بہت سارے دوستوں کا مستقل اس کو معمول بنائیں چاشت کی نماز کا احتمام ہے عوابین کی نماز کا احتمام ہے حسب استطاعات صدقہ کرتے ہیں افطار کراتے ہیں لوگوں کو تو یہ جو نیک اعمال اس وقت رمضان میں ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو کوشش کی جائے کہ دوام دیا جائے اور رمضان کے بعد بھی یہ اعمال ہونے چاہیے اور فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جب بڑھا پر ڈالا اور جب کوئی بیماری ڈالی جس بیماری کی وجہ سے ہم وہ اعمال نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے اعمال کے ثواب لکھواتا رہے گا دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے اور جب وہاں سے وہ ریٹیر ہوتا ہے تو اس کو ایک پنچن ملتی ہے ایک اچھی رقم اس کو دی جاتی ہے تو اللہ تو بڑا کریم ہے ایک بندہ جوانی میں اعمال کرتا رہا کرتا رہا اب بڑھاپا آگیا نہیں کر پاتا پہلے دو پارے تلاوت کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر پاتا آدھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھواتا ہے کہ پورے دو پارے اس کے لکھو روزانہ کے روزانہ کی اس کی اتنی نمازیں لکھو روزانہ کی اس کی تحجد لکھو روزانہ کی اس کی چاشت و عوابین کی نمازیں لکھو اس لیے کہ اس پر بیماری تو میں نے ڈالی ہے اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ اعمال کرتا تو اس لیے اپنے اندر استقامت پیدا کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے